پیارے ساتھیوں نمسکار آج کی ویڈیو میں رازتان جکے کے بیس بہت ہی امپورٹنٹ کیوشن لے کے اور یہ سبھی پرسن پہلے ایکجام میں پوچھے جا چکے تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ایسے امپورٹنٹ کیوشن پانے کے لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا پہلا ہے کہ اس نے آپ کے سامنے رازتان کا 32 جلہ کونس ہے بہت امپورٹنٹ کیوشن نے کئی بار ایکجام میں پوچھا گئے آپ لوگ بھی انسر دیجئے گا راز سمدھ ہنمانگٹ کرولی یا بارہ تو آپسن سی ہمارا اتر ہو جائے گا کرولی جلہ جو کی 32 نمبر کا جلہ بنا تھا ٹھیک ہے اب ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ یہ کرولی جلہ بنا کب تھا تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ جو رازتان اپنے ورتوان سورو میں ایک نومبر 1956 کو کل چھبی جلے تھے ٹھیک ہے ایک نومبر 1956 کو ٹوٹل چھبی جلے تھے پھر جو 32 جلہ بنا تھا وہ کرولی بنا تھا 19 جولائی 1997 کو سوائی مادوپور سے الگوں کے یہ جلہ بنایا گیا تھا 32 نمبر کا جلہ کرولی تھا اور یہ 19 جولائی 1997 کو بنا تھا ٹھیک ہے اور یہ بھی پوچھا گیا کہ پرتابگڑ کے بارے میں کئی بار پوچھا گیا کہ پرتابگڑ کا جلہ کب بنا تھا 26 جنوری 2008 کو یہ تین جلوں سے الگوں کے جلہ بنایا گیا تھا تو یہ بھی یاد کیجئے گا آپ لوگ کیوشن نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں ویسو کا ایک ماتر ورکس میلا کہاں آیوجیت کیا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ کیوشن ہے اور یہ کیوشن کئی بار پوچھا گیا ہے تو اس کو بھی یاد کیجئے گا کھیجرلی پوکرنیا پسکریا آمیر تو یہاں پہ اپنا صحیح اتر ہو جائے گا کھیجرلی اپسنی ہمارا اتر ہو جائے گا کھیجرلی کہاں پہ یہ جوتپور جلے کے اندر اب ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں کھیجرلی جوتپور جلے میں یہ جوتپور سے 28 کلومیٹر دور یہ کھیجرلی گاؤں ہیں امرتہ دیوی کی نیترتوں میں پیڑوں کی رکشاک 363 سہیدوں کی سمرتی بنایا جارا کھیجرلی کا ایک پریاؤنڈ میلا ہے اور یہاں پہ 363 سہید ہوئے تھے ٹھیک ہے جو کہ امرتہ دیوی کی نیترتوں میں اندرلن ہوا تھا جس نمبر 3 کی بات کرتے ہیں راجستان کے کس خیطر میں دینک تاپاندر سب سے ادھگ رہتا ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر دیجئے گا اور ویڈیو کے اندر ایماندار اسے بتائے گا کہ بیس من سے آپ کے کتنے صحیح ہیں اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی تیاری کیسی ہے تو آپ لوگ اینسر جرور دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا آپسن بھی ہمارا اترے گا پچھمک شیطر کے اندر یہاں پہ سب سے زیادہ دینک تاپاندر رہتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں راجستان کی جلوائیوں سوسک سے اپ آدھر مانسونی جلوائیوں ہیں اراولی کے پچھم میں ایک تو نیون وارس یعنی بارس بہت کم ہوتی ہے اسی کرن یہاں کا جو تاپ ہے وہ زیادہ رہتا ہے ٹھیک ہے یہاں کا جو اچھ دینک وارس اقتباندر سب سے زیادہ رہتا ہے ٹھیک ہے اور نیمن آردہ اہمتیور ہواوں یہاں پہ یکت جلوائی ہوتی ہیں یہاں پہ ہوایں بھی بہت تیز چلتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپنا پچھمک شیطر ہو جائے گا کیوسنور پہور کی بات کرتے ہیں راجستان میں گہوں اتبادن کس جلے میں سب سے ادھیک ہوتا ہے کافی اچھا کہ اس نے جلدی سے آپ لوگ انسر کومنٹ کیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپسن سی ہمارا ڈی ہمارا اتر رہے گا گنگانگر کیونکہ گنگانگر کو ان کا بھنڈار بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے راجستان میں سروادی کھائے جانے والا اور سروادی اتبان ہونے والا جو ہے گہوں ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ کھائے جاتا ہے گہوں اور سب سے زیادہ اتبان بھی راجستان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور گہوں میں جو ہے راجستان میں گہوں کا سروادی اتبان اتر پردیس میں ہوتا ہے سوری یہاں پہ بھارت کی بات کی جاری ہے بھارت میں سب سے زیادہ گہوں کام پہ ہوتا ہے اگر راجے کی بات کی جاری ہے تو اتر پردیس میں ٹھیک ہے راجستان کا گہوں اتبان کرنے میں چوتھ اتبان ہے ٹھیک ہے نمبر ون پہ یو پی ہے اور راستان ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے اگر جیلے وائز بات کی جائے راستان کے اندر تو جبکہ گنگانگر جیلہ گہوں اتبادن میں پرثمستان رکھتے ہیں اگر راجے کے اندر بات کی جائے تو گنگانگر میں سب سے زیادہ گہوں کا اتبادن ہوتا ہے اور گہوں کے ادھگ اتبادن کے قرآن گنگانگر کو راجے کا انمندار بھی کہتے ہیں کپاؤ پوت بھی کہا جاتا ہے کپاؤ پوت یاد کیجئے کہ یہ پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کیوشن نمبر پائیب کی بات کرتے ہیں اتر بارت کا پرثم صرف ادھان راستان کی کونسے نگر میں بہت اچھا کیوشن ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر دیجئے گا اور ویڈیو کے اندرے آپ سب سے ایک ایمپورٹن کیوشن پوچھا جائے گا اس کا بھی آپ لوگ اینسر دیجئے گا اور چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا پورا راستان جی کے یہاں پر کور کراؤں گا ہر ایک ایمپورٹن کیوشن آپ کو ملے گا تو یہاں پر ایمنا اتر ہو جائے گا کوٹا اپسن اے ہمارا اتر رہے گا کیوشن نمبر 6 کی بات کرتے ہیں اکال کاشٹ جیوہ سم پارک کہاں پر ہے جلدی سے انسر دیجئے گا آپ لوگ اکال کاشٹ جیوہ سم پارک کس کا بھاگ ہے مرو راشتی ادھیان یا ماچی اسپاری پارک تو اپسن اے ہمارا اتر رہے گا مرو راشتی ادھیان تھوڑا سب ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں مرو امی راشتی ادھیان راجستان کی تھار مرستل میں اوستیتہ ہو رہی ہے جیسل مر جلے سے 40 کلومیٹر دور ہے یہ ادھیان ہے تو کیول راجے کا سب سے بڑا ادھیان ہے بلکہ پورے بھارت میں اس کے برابر کوئی بھی راشتی ادھیان نہیں ہے یہ جو ہے سب سے بڑا راشتی ادھیان ہے اس کے علاوہ یہاں کا جو اکسیترپل ہے 3162 کلومیٹر ہے میں یہاں پہ روچے گانگڑا بتاتا ہوں اس راشتی ادھیان کا جو اکسیترپل ہے 3162 ہے اور دھولپور جلے کا پورے جلے کا ماتر 384 کلومیٹر سکیر ہے تو یاد کیجئے گا جیگہ دھولپور جلے سے زیادہ اس کا اکسیترپل ہے بہت بڑا ہے اور یہ جیسل مر جلے میں آتا ہے کیونکہ جیسل مر راستان کا سب سے بڑا جل ہے کیونکہ جیسل مر سیون کی بات کرتے ہیں خنیجوں کا اجائب گر کس راجے کو کہا جاتا ہے بہت اچھا کیونکہ جلدی سے آپ لوگ انسر دیجئے گا کئی بار یہ کیونکہ اکجام میں پوچھا گئے ہیں تو آپسن ڈی ہمارا اترے گا راجستان ٹھیک ہے کیونکہ نوبر ایٹ کی بات کرتے ہیں راجستان سمست بھارت میں کس خنیج بدارت کے اتبادن میں پرتمستان نہیں رکھتا ٹھیک ہے ان چاروں میں سے تین میں راجستان پرتمستان رکھتا ہے اور ایک میں پرتمستان نہیں رکھتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جسون کی بات کی جائے جو کہ راجستان کا پرتمستان ہے ابرک یہاں پہ ابرک کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے گیا پتھر کی بات کی جائے تو یہ بھی پرتمستان ہے جاندی میں بھی پرتمستان ہے کیونکہ لگ بگ 90% چاندی راجستان میں اتبادیت ہوتی ہے تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں راجستان میں بھارت کی 90% چاندی نکالی جاتی ہے جارکھنڈ آندر پردیس کے رازتان کا عبرق میں تیسرا عبرق میں تیسرا عبرق ہے جارکھنڈ اور آندر پردیس کے بعد تیسرا نمبر عبرق کا آتا ہے رازتان کا اور رازتان کو خنیجوں کا اجزائب گھر بھی کہا جاتا ہے بہت اچھا کیوسن بنتا ہے یہاں پہ کہ خنیجوں کا اجزائب گھر کسے کہا جاتا ہے رازتان کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ سب سے زیادہ خنیج رازتان میں پائے جاتے ہیں کیوسن نمبر نائن کی بات کرتے ہیں راجستان کا پرشید ساس بہو مندر کی اس نگر میں بہت اچھا کہ اس نے کئی بار ایک جام میں پوچھا گیا جلدی سے آپ لوگ انسر دیجئے گا جوتپور جھالاوڑ بیکانر اور ناگدہ تو آپسن ڈی مارا اتر رہے گا ناگدہ کون سے جلے میں آتا ہے آپ کو جلا بھی پتا ہونا چاہیے یہ ادیپور جلے میں آتا ہے تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اس کا پراشی نام ہے سیستر بہو مندر اور یہ ناگدہ ادیپور جلے میں آتا ہے راجستان کے ادیپور 23 کلومیٹر دور ناگدہ گام میں یہ استیت ہے اور جو مندر اور بھاگوان وشنو کو سمر پیتے ہیں راجہ نے اپنی پتنی اور بہو کے لئے بنوایا تھا راجہ نے اپنی پتنی اور بہو کے لئے بنایا تھا اور مندر میں سب سے پہلے بھاگوان وشنو کی ستاپنا ہوئی تھی اس لئے اس کا نام سستر بہو پڑا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہجار بھجاؤں والا اور بعد میں صحیح طریقے سے نئے بول پانے کے کارن اس کا جو نام ہے دری دری بدلنے لگا اور ساز بہو مندر اس کا نام ابھی فیلال ہے اور تقریباً گیارہ سو سال پرانا یا مندر ہے یہ بولنے کی وجہ سے اس کا نام جو پریورتن ہو گیا تھا بھارت میں ساز بہو مندر جو اگر بھارت میں پوچھا جائے دیکھیں یہاں پہ اچھا ہے کہ حسن بنتا ہے بھارت کا اگر پوچھا جائے کیونکہ یہ راستان کا فیمس ہے لیکن اگر بھارت کا بھی پوچھ لیا جائے کئی بار ہو سکتا ہے ایسا کیوسن بن جائے کہ بھارت کا ساز بہو مندر کہاں کا فیمس ہے تو یہ گوالیر کا پرسید ہے ٹھیک ہے یہ کافی فیمس پریٹنس تیال ہے اور یہ مندر ساندھر مورتکلہ کا عدبوت نمونہ ہے کہاں پہ آتا ہے گوالیر مدی پردیس جلے میں سواری مدی پردیس راجے میں اور جلہ ہے گوالیر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک اور کیوسن بنتا ہے کہ بھارت کا پرسید دیورانی جٹھانی مندر یہ بھی اچھا کیوسن ہے تو جلدی سے بتائیے گا کہاں کا فیمس ہے مدی پردیس اتر پردیس چھتیس گڑ یا راستان تو آپسن سی ہمارا اتر رہے گا چھتیس گڑ راجے کا ٹھیک ہے چھتیس گڑ راجے کا تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ ہے دیورانی جٹھانی مندر تالہ یعنی چھتیس گڑ راجے کی بلاسپور جلے کا ہے یہ گاؤں کا نام ہے امیری کامپا نگر ہے اور اس یہ سمارک چھتیس گڑ راجے دوارہ سرنقصید بھی ہے ٹھیک ہے یہ راجے سرکار دوارہ سرنقصید بھی ہے تو یاد کیجئے گا چھتیس گڑ راجے بلاسپور جلے کا ہے کیوسن نمبر گیارہ کے بات کرتے ہیں راجستان روزگار سندیس دیکھیں راجستان روزگار سندیس کا جو پرکاسن ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے بہت اچھا کیوسن بنتا ہے اور یہ ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے یاد کیجئے گا کہ جو روزگار سندیس آتے ہیں وہ کہاں پہ پرکاسی تو یہ ہے راجستان کے اندر جیپور جودپور ادیپور یا کوٹا اپسن اے ہمارا اتر ہو جائے گا جیپور ایسے ایمپورٹنٹ کیوسن پانے کے لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب جرور کر لینا کیوسن بار بارہ کی بات کرتے ہیں ان میں سے راجستان میں پورن تے بہنے والی سب سے لمبی ندی کا انسی ہے ٹھیک ہے راجستان کے اندر جو پورن تے بہنے والی سب سے لمبی ندی بتانی ان میں سے چمبل ماہی پاروتی ہے بناس ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے صاحب سے اپسن ڈی ہونا چاہیے بناس ندی تھوڑا سا کنفیوزن ہے آپ لوگ بھی انسر دیجئے گا کیوسن بار تیرہ کی بات کرتے ہیں راجستان کا پرثم جنتوالے جو ہے کہاں پہ بنایا گیا تھا بہت اچھا کیوسن ہے راجستان کے اندر پہلا جنتوالے کہاں پہ بنایا گیا تھا جیپور بیکانیر جودپور یا ادھے پور تو اپسن یہ ہمارا اتر رہے گا جیپور میں بنایا گیا تھا تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ جنتوالے جو ہے جیپور کے اندر اٹھارہ سو چھیتر میں کہاں پہ رام نیواز بھاگ میں اس میں مگرمچ پریجنن کے اندر ستاپیت کیا گیا تھا یاد کیجئے گا مگرمچ پریجنن کے اندر ستاپیت کیا گیا تھا پہلا کب بنایا تھا اٹھارہ سو چھیتر میں کیوسن بار چوبدہ کی بات کرتے ہیں راجستان کو دو بھاگوں میں بیوازیت کرنے والی سم ورسہ رکھا کونسی ہے ٹھیک ہے جلدی سے آپ لوگ انسر دیجئے گا یہ کیوسن بھی کئی بار پوچھا گئے ایجی کیوسن ہے تو آپسن بھی ہمارا اترے گا پچاس ہے میں کیوسن بھر پندرہ کے بات کرتے ہیں رنگ میل سبیتہ کے اوسیس کس جلے میں ستیتا ہے بہت اچھا کیوسن ہے رنگ میل سبیتہ کے اوسیس کونسے جلے میں چورو گنگانگر بیکانیر ہنمانگر تو یہاں پہ آپسن ڈی ہمارا اترے گا ہنمانگر جلے میں آتا ہے آپسن ڈی ہمارا اترے گا اور یہ رنگ میل کی سبیتہ جو انمانگر جلے میں اس کا جو اتخنن ہوا تھا انیس سو باؤن سے انیس سو چوپن میں سویڈی سے دل دوارہ کیا گیا تھا کیوسن بھر سولہ کی بات کریں اوتپتی کی دشتی سے اراولی پروت مالا کس پرکار کی بہت اچھا کیوسن ہے کئی بار پوچھا گیا ہے کہ جو اوتپتی کے ہزار پر اراولی پروت مالا کس پرکار کی مانے گئی ہے اپسن اے اترے گا اپسن اے اترے گا اپسن اے اترے گا اپسن اے اترے گا اپسن سترہ کی بات کیجئے راجستان میں چمل پہ چولیا پرتاب کس جلے میں چولیا جل پرتاب تو جلدی سے آپ لوگ انسر دیجئے گا کومنٹ کر کے تو اپسن بھی اترے گا چٹوڑگر چٹوڑگر رہنا چیئے تھوڑا سا کنفیوزن ہے لیکن آپ لوگ بھی بتائے گا چٹوڑگر یہاں پہ میری صاحب سے اترے گا کیوسن اے اٹھارہ کے بات کیجئے گا نیمل لکھی میں سے کس ستان پہ سور ارجہ کا سفل پرکشن کیا گیا تھا بہت اچھا کیوسن ہے کی کون سے ستان پہ سور ارجہ کا ایک سفل پرکشن کیا گیا تھا بالے سر دیس سنوک راوت باٹا یا گھوٹا رو ٹھیک ہے تو اپسن ہے ہمارا اترے گا بالے سر میں کیوسن اے اپسن انسر دیجئے گا بناس ندی کا پروہ کسیتر یا راستان کا دکسن بھاگ یا ہڑوتی پٹار یا اراولی کے دونوں طرف کے بھاگ تو یہاں پہ اپسن ڈی اترے گا اراولی کے دونوں طرف کے بھاگ میں جو ہے بھوری میٹی کا پرسار ابھی ہے تو اپسن ڈی ہمارا اترے گا کیوسن نوبر بیس کی بات کرتے ہیں اپریسن فلڈ کا سمند کس سے جڑا ہوئے بہت اچھا کہ اس نے کئی بار پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے اپریسن فلڈ کا جو سمند آپ کو بتانا ہے کرشی شے ہیں یا بار سے یا دکھ سے یا ریشم کھٹ سے تو یہ ڈیری سے جڑا ہوئا ہے تو اپسن سی ہمارا اتر ہو جائے گا دکھ ادھوک وکاس اپسن سی اتر رہے گا اگر تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ ویسو کو ایک ویسالتم گرامین وکاس کارکرم ہے اور یہ کارکرم جو ہے انیس سو ستر میں شروع کیا گیا تھا ٹھیک ہے جو کی یہ ڈیری ادھوک سے جڑے ہوئے کسانوں کو پائدہ پہنچانے کے لیے وکاس کرنے کے لیے کافی جو ہے مددکار رہا تھا اس کا جو پرمک ادیسیہ تھا وہ دودھ میں وردی کرنا دودھ کے اتپادن میں وردی کرنا تھا گرامین کسطر میں ان کی کسانوں کی آئیوں کو وردی کرنا تھا اس کے علاوہ جو بھگتاؤں کو اچھی تا پہ دودھ اپل بند کرانا تھا بہت اچھا کیوشن ہے پوچھا گیا ہے کیوشن اب بات کرتے ہیں آج کا جو امپورٹنٹ کیوشن ہے اس کا آپ کو انسر دینا ہے آپ لوگ جرور کوسیس کیجئے گا راجستان دیوست کب بنایا جاتا ہے چار اپسن آپ کے سامنے سترہ مارچ تیس مارچ اٹھالہ اپریلی اچھ بھی جنوری یہ کیوشن بہت بار ایک جاب میں پوچھا گیا ہے ایجی کیوشن ہے لیکن یہ بار بار ریپیٹ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ انسر دیجئے گا اب بتائیے ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا پورا راستان جی کے کور کراؤں گا ہر ایک امپورٹنٹ کیوشن آپ کو ملے گا راستان کے کرنٹ پھر بھی ملنے والے تو چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا پاس میں گھنٹی بنی اس کو بھی دوا لیجئے گا اور اپنے دوستوں جو سیر کر دینا آپ لوگ سپورٹ نہیں کر رہے تو جرور سیر کیجئے گا تھینکیو